آپ دیکھ رہے ہیں پنجاب رنگ نظارے یوٹیوب چینل تو پیارے پیارے ویورز آج میں آپ کے لیے ایک ایسی چیز کی معلومات لے کر آ رہا ہوں جو ہمیشہ ایسے ہی ہر گھر کی ضرورت رہی ہے اور صحت مند زندگی گزارنے کے لیے اس کے استعمال بہت ضروری ہے اس کے بہت سے نام ہیں اسے زرد جڑیہ گر زرد چوب زرو چوبہ بھی کہتے ہیں یہ گھٹنوں کے درد میں بہت مفید ہے اور جوڑوں کے درد اور سوزش سے نجات دلاتی ہے یہ خون کو صاف کرتی ہے جگر کی پیدونے والی بیماریوں سے جسم کو محفوظ رکھتی ہے اور بڑھتے ہوئے وزن کو کم کرنے میں بھی عام کردار ادا کرتی ہے تو پیارے ناظرین زرو چوبہ کا ایک عام نام ہے شاید آپ کو زرو چوبہ کی سمجھ نہ آئے تو میں آپ کو بتائے دیتا ہوں کہ ہمارے کچن میں ہر وقت یہ تقریباً موجود ہوتی ہے زرو چوبہ کو ہم اپنی زبان میں اور اردو زبان میں حلدی کہتے ہیں پنجابی میں ہر دل اور اردو میں حلدی کہتے ہیں اگر حلدی کے استعمال پابندی کے ساتھ کیا جائے تو یہ کولیسٹرول کو کنٹرول کرنے میں معامن ثابت ہوتی ہے حلدی میں کورکومین پایا جاتا ہے جو کہ کنسر جیسی ہونے والی امراض سے بچاتی ہے یہ بلغم جگر اور سینے کو صاف کرتی ہے چونکہ اس میں بڑی تعداد میں پوٹاشیم پایا جاتا ہے اس کے علاوہ کیلشیم فاس فورس سوڈیم آئرن وٹیمان اے وٹیمان بی اور وٹیمان سی بڑی مقدار میں پائے جاتے ہیں مائرین طب اس بات پہ زور دیتے ہیں کہ سو سال تک جسم میں پیدا ہونے والی کمزوری جسم میں درد کمر درد گھٹنوں کا درد جوڑوں کا درد خون کی کمی وغیرہ کا علاج یہ چیز ہے ایک گلاس دودھ میں حلدی ڈال کر اپنی روزمرہ زندگی میں استعمال ان تمام بیماریوں کا خاتمہ ہے آپ نے اکثر لوگوں کو حلدی دودھ پیتے دیکھا ہوگا لیکن کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ یہ انرجی ڈرنک کتنے فائدوں کا حامل ہے رات کو سوتے وقت اس ڈرنک کے استعمال سے نیند خوب آتی ہے دن بھر کی تھکاوٹ اور دیگر جسمانی عوارض میں مفید ہے یہ ڈرنک اڈیوں کے درد جلد کے انفیکشن میں فائدہ مند ہے سرد علاقوں میں حلدی کی چائے بڑے ذوق اور شوق سے پی جاتی ہے تو آئیے ناظرین میں آپ کو حلدی کی چائے بنانے کا طریقہ بتاتا ہوں یہ چائے جیسے عام بنائی جاتی ہے اسی طریقہ پر بنائی جاتی ہے ایک کپ پانی جب ابلنا شروع ہوتا ہے تو چھوٹا ادھا چمچ حلدی کا ڈال دیں اور تقریباً دس منٹ تک اوبال دیں پھر شہر یا چینی ڈال کر چھان کر استعمال کریں بلخصوص سردی لگنا اور نزلہ زکام میں یہ چائے بہت ہی فائدہ مند ہے